مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ 12 ربعہ عثانی 1442 حجری مطابق 27 نومبر 2020 عیسوی بعنوان دین خیرخواہی کا نام ہے خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن حضیفی ترجمہ باعواز نور عالم محمد ابراہیم صلی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں عزت اور کرم والا اور تمام محمداروں کو پیدا کرنے والا ہے اس کا فضل اور نعمتیں بہت وسیع ہیں میں اپنے رب کی معلوم اور نامعلوم تمام نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجالاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ معزز درین اور نہایت کرم کرنے والا ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں آپ کو اللہ تعالی نے جوامع الکلم سے نوازا یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد ان کی آل اور راہ راست پر چلنے والے صحابہ کرام پر درود و سلام اور برکت نے نازل فرما حمد و صلات کے بعد تقوی الہی اختیار کرو اور اس کے لئے نیک عامال کے ذریعے قرب الہی کے جستجو کرو حرام کاموں سے بچو کیونکہ متقی ہی کامیاب و کامران ہوں گے جبکہ حوث پرست اور کوتہ ہی برتنے والے نامراد ہوں گے اے مسلمانوں اپنا محاسبہ خود ہی کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے دلوں کو غفلت سے بیدار کرو اپنے نفس کو حرام کاموں اور ان کی لذت سے روکو گناہوں سے توبہ کر لیں اس سے قبل ایک موت آ جائے امیدیں بھی کھر جائیں اور مزید عمل کرنا ممکن نہ رہے آپ سالہا سال اور ایام تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس زندگی کے بعد موت ہی ہے اور موت کے بعد یا تو نعمتوں والی جنت ہوگی یا فردردناک عذاب آپ جس طرح فانی دنیا کے لئے قد و کاوش کرتے ہیں اسی طرح دائمی آخرت کے لئے بھی محنت کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور دائمی رہنے والی ہے اے مسلمانوں قرآن کریم پر توجہ دو اسی میں تمہاری عزت اور سعادت ہے اسی سے تمہارے حالات سمر سکتے ہیں اسی میں تمہاری موت کے بعد کامیابی ہے فتنوں سے تحفظ بھی اسی سے ملے گا اور یہ فتنیں قرب قیامت تک بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ فتنیں ایسے ہیں کہ ابتدائی طور پر واضح نہیں ہوتے لیکن جب انتہا ہو جائے تو ان کے بارے میں آنکھیں کھل جاتی ہیں چنانچہ ان فتنوں سے وہی محفوظ رہ سکے گا جو قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لے اور ملت اسلامیہ کے ہم رکاب رہے اس لئے کتاب اللہ پر غور و فکر کرو اور اسی پر عمل پیرا رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کریں تاکہ دین قائم رہے عقیدہ صحیح رہے اور عبادات مکمل ہوں خصوصا ایسی احادیث پر توجہ دیں جو فضیلت والے اسلامی اعمال کے احکام پر مشتمل ہیں ان احادیث کا معنی اور مفہوم اچھی طرح سمجھیں تاکہ انہیں مضبوطی سے تھام کر ان پر عمل کر سکیں صلف صالحین کا یہی منحج ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریق پر ان کی اتباع کی اللہ ان سب سے راضی ہوا ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ نے ان کے لئے اس عباغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے میں یہاں پر ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو کہ جوابع الکلم میں سے ہے ہر حالت میں اس پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے جس میں جب تک روح باقی ہے اس وقت تک تمام آدمیوں اور عورتوں کے لئے اس پر عمل ضروری ہے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دین خیرخواہی کا نام ہے دین خیرخواہی کا نام ہے دین خیرخواہی کا نام ہے تو ہم نے کہا کہ کم کی خیرخواہی ہے اللہ کے رسول تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کتاب اللہ رسول اللہ مسلم حکمرانوں اور عوام الناس کی اس حدیث کو امام مسلم نے تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے نیز اس حدیث کو امام مسلم کے علاوہ دیگر بہت سے محدثین نے روایت کیا ہے یہ حدیث بہت عظیم ہے امام ابو دعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقہ پانچ احادیث کا نچوڑ ہے پہلی حدیث حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہے دوسری حدیث نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی کسے اور کو نقصان پہنچاؤ تیسری حدیث اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے چوتھے حدیث دین خیرخواہی کا نام ہے اور پانچوے حدیث جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے فوری روک جاؤ اور جس چیز کے کرنے کا حکم دوں تو اس پر حسب اعدوں تو اس پر حسب استطاعت عمل کرو محدث وحافظ ابو نعیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت عظیم حدیث ہے محمد بن اسلم تو سے رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حدیث دین خیرخواہی کا نام ہے یہ دین کا ایک چوتھا یہ حصہ ہے اور اس بات کی دلیل کہ اس حدیث پر عمل ہر مسلمان مرد عورت پر ہر حالت میں واجب اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات کو بعض مکلف افراد مرد یا عورتوں سے کسی عذر یا دیگر کسی سبب کی بنا پر ساقط کر دیا ہے لیکن خیرخواہی کو کسی حالت میں بھی ساقط نہیں فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے کمزور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس انفاق فی سبیل اللہ کے لئے کچھ نہیں ہے تو ان پر کوئی حرج نہیں بشرتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی کریں نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں اور اللہ درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ کسی بھی مسلمان کا ایک لمحے کے لئے بھی خیرخواہی سے عاری ہونا قبول نہیں ہے صحابہ اکرام نے اس آیت میں مذکور خیرخواہی کا معنی نہیں پوچھا کیونکہ انہیں دین میں خیرخواہی کے معانی کا دلالت مطابقت دلالت تازمین اور دلالت التزام ہر اعتبار سے علم تھا تو اس خیرخواہی میں اسلام ایمان اور احسان کے تینوں مراتب شامل ہیں ہاں صحابہ اکرام نے یہ ضرور پوچھا کہ خیرخواہی کن کے لئے ہوگی اور کون اس خیرخواہی کے مستحق ہوں گے عربی زبان میں النصحہ یعنی خیرخواہی نصحہ سے ہے جو کہ کسی بھی چیز کو ملاوٹ اور غیر متعلق چیز سے صاف کرنے کو کہتے ہیں جیسے نصح الاصل اس وقت کہا جاتا ہے جب شہد کو موم سے صاف سترا کر لیا جائے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری ہو شریعتِ الہی کے سامنے مکمل سرنگو ہو کر تعبیداری اس لئے ہو کہ اللہ کی رضا اور ثواب ملے کہ غضب اور عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کے اطاعت کی جائے فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ امال لاتے ہیں کہ جب ان کے ذریعے نصحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں ان کے پہلوں بستروں سے جدہ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور تمہا کرتے ہوئے پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اسے میں سے خرچ کرتے ہیں اسی طرح فرمایا اور ایمان لانے والوں کی اللہ تعالیٰ سے محبت شدید ترین ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سے بھرکور دلی محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا پلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین خیرخواہی یہ ہے کہ صرف اسی کی بندگی اور عبادت کی جائے اخلاص کے ساتھ سنت نبوی اور طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت کی جائے اور ہر قسم کے عبادت جیسے دعا مدد طلبی استغاثہ اور توقل وغیرہ پر وغیرہ صرف اللہ ہی سے کی جائے فرمان باری تعالیٰ ہے آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنے پروردگار کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ صفات کمال اور جلال کا مالک ہے وہ ہرما قسم کے نقائص اور عیوب سے پاکزہ اور منزہ ہے ساری مخلوقات پر اس کی نعمتیں ہیں سب لوگ اسی کی رحمت کے سوالی ہیں اس لیے اللہ کے عبادت اللہ تعالیٰ سے خیرات ملنے کا باعت ہے اللہ کی بندگی زندگی میں اور زندگی کے بعد بلائیں ٹالنے کا باعت ہے اللہ تعالیٰ کی خیرخواہی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لئے ثابت کیا ہے اور جو کچھ اسماع و صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت قرار دی ہیں انہیں اسی انداز سے ثابت مانا جائے جیسے صلف صالحین نے مانا تھا اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری خیرخواہی بندگی کی میرے ہاں محبوب ترین عبادت ہے اس حدیث کو امام احمد نے اور قبرانین القبیر میں روایت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں ان کا احترام کریں ان کی سنت کی تعظیم بجا لائیں ان کے احکامات کے تعمیل کریں ان کے منع کردہ کاموں سے بچیں ان کی شریعت کے مطابق اللہ کے عبادت کریں ان کی صیرت کو اپنائیں ان کی احادیث کی تصدیق کریں ان احادیث کو آگے فیلائیں اور دین محمدی کے جانب لوگوں کو دعوت دیں فرمان باری تعالی ہے کہہ دو کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو لیکن اگر تم پھر جاؤ تو رسول کے ذمہ صرف وہ ہے جس کا وہ مقلب بنایا گیا ہے اور تمہارے ذمہ وہ ہے جس کے تم مقلب بنایا گیا ہو اور اگر اس کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے کتاب اللہ کی خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعظیم کریں قرآن سے محبت کریں اسے سیکھنے سکھانے اور قرآن احکام سمجھنے کی پوری کوشش کریں قرآن کریم کی صحیح انداز سے تلاوت کریں قرآن کی احکامات کی تعمیل کریں اور ممنوع امور سے تجزتناب کریں پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت کریں قرآن کی حروف اور حدود کو یاد رکھیں قرآن کریم کی تفسیر معنی اور مراد کی معرفت حاصل کریں قرآن کریم پر تدبر کریں اپنا اخلاق قرآن کے مطابق بنائیں قرآن و سنت کے فہم میں غلطی کرنے والوں کو جواب دیں ان کی باطل باتوں کا رد کریں اور ان سے خبردار کریں فرمانے والی تعالیٰ ہے بے شک یہ قرآن اسی کی رہنمائی کرتا ہے جو انتہائی مضبوط راستہ ہے اور مسلم حکمرانوں کے لئے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کے لئے خیر پسند کریں ان کے عدلوں کو پسند کریں ان کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کریں انہیں دھوکہ نہ دیں ان کے ساتھ خیانت نہ کریں ان کے خلاف بغاوت نہ کریں ان کے خلاف مظاہریں نہ کریں حق بات پر ان کے ساتھ تعاون کریں گناہوں کے علاوہ ہر کام میں ان کی اطاعت کریں اور ان کی کامیابی اور فیصلوں میں درستگی کی دعا کریں ابو حریر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تم سے تین چیزوں کو پسند کرتا ہے ایک ہے تم اسی کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت چہراؤ اور سب کے سب اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں مت بٹو اور یہ کہ جس کو اللہ تعالی نے تم پر حاکم بنائے اس کی خیر خواہی کرو اس حدیث پر امام مسلم نے روایت کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اجتماعیت میں جو چیز تمہیں ناغوار ہے وہ اختلاف میں تمہاری چاہت سے بہتر ہے اور خیر خواہی دل کی سلامتی کا نام ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیف کے مقام پر اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ تین چیزوں کے بارے میں کسی مسلمان کا دل کم ہی نہیں کرتا یعنی وہ دھوکہ نہیں دیتا یہ کہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے لئے اخلاص حکم رانو کی خیر خواہی اور ملت اسلامیہ کے التزام اس حدیث میں امام احمد الرحاکم نے روایت کیا ہے ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالی رعایہ کا حکمران بنائے اور وہ رعایہ کی خیر خواہی نہ کرے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس حدیث کو بخاری مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے مسلمان اور عام مسلمانوں عامت الناس کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس کو ان کے فائدے کی باتیں بتلائیں انہیں دین سکھلائیں ان کے عائب کوشی کریں ان کی ضروریات پوری کریں انہیں دھوکہ مت دیں خیانت سے کام مت لیں ان سے حسد نہ کریں اور ان سے اچھے سے پیش آئیں اور ان کے خامیوں اور غلطیوں کو برداشت کریں خیر خواہی انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گیاں گزرتی ہے وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا میں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں حود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لئے امانتدار اور خیر خواہ ہوں اور صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی لیکن تم لوگ خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو اور خیر خواہی مومنوں کی بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یعصین میں مذکور مرد مومن کی صفت کا تذکرہ کرتے میں فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی پیروی اختیاری کرو اور ان کی پیروی کرو جو تم سے عجرت نہیں مانگتا ہے اور بلکہ وہ ہدایت آفتا ہے اور اس کے قصے کے آخر میں فرمایا کہ اس شخص سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو اس نے کہا کاش میری قوم کے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں فرماتے ہیں کہ اس شخص نے دنیا میں بھی اپنی قوم کے خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی ان کی خیر خواہی کی فرمان باری تعالی ہے کہ اللہ کے رسی کو مضبوطے سے تھاملو اور گروہوں میں مدبٹو اسی طرح فرمایا کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اللہ تعالی میرے اور آپ سب کے لئے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے مجھے اور آپ سب کو اس کے آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے گناہوں کے بخشش چاہتا ہوں تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں وہ غیب جاننے والا دلوں کو فیرنے والا مشکل کشا اور حاجت روا ہے میں اگلی پچھلی تمام نعمتوں پر اپنے رب کی حمد خانی کرتا ہوں اور اسی کا شکر بجا لاتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں واقعہ اس کا کوئی شریک نہیں وہی گناہوں کو بخشنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور برگسیدہ رسول ہیں یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور شریعت پر قائم تمام صحابہ کرام پر رحمت سلامت اور برکت نازل فرما حمد و صلات کے بعد خلوت اور جلوت میں تقویہ الہی اختیار کرو تقویہ کے ذریعے ہی بلندرجات حاصل کرو گے اور اپنی زندگی میں اور موت کے بعد بھی کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور و فکر کرو مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائے سے منع کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا بے شکر اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے اس آیت میں اس آیت میں مسلمانوں کے باہم تعاون مدد خیرخواہی تکافل اخوت مودت اور شفقت کا ذکر ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ میں نماز قائم کروں گا زکاة دوں گا اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کا چاہوں گا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ابو بکر موسینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام پر نماز اور روزے کی وجہ سے انتیازی مقام نہیں رکھتے تھے بلکہ یہ ان کے دل میں کسی چیز کی وجہ سے تھا اس کی تفصیل میں ابن علیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر کے دل میں جو چیز تھی وہ اللہ کی محبت اور خلق خدا کی خیرخواہی تھی اور حکیم بن یزید نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی سے اس کا بھائی مشورہ طلب کرے تو اسے خیرخواہی پر مبنی مشورہ دے اس حدیث کو احمد نرتبرانی القبیل میں روایت کیا ہے اللہ کے بندو یقین اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والا تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اس لئے سید الاولین اور امام المرسلین سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد اللہم بارکت علی محمد وعلى آل محمد اللہم ان پر بہت زیاد درود و سلام نازل فرمائے اے اللہ تو تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جائے اے اللہ تو خلفاء راشدین جو کہ ہدایتی آفتہ عیمہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی سے راضی ہو جائے اور تمام صحابہ اکرام سے یا تابعین اکرام سے اور تبع تابعین سے راضی ہو جائے اور قیامت تک ان کا نقش قدم کی پیر بھی کرنے والوں سے راضی ہو جائے اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جائے اے ارحم الراحمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور کفر و قافرین اور شرق و مشرقین کو ذلیر و رسوہ فرما تو اپنی دین کی مدد فرما اپنے کتاب کی اور اپنے نبی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مدد فرما ہر دور میں اور ہر جگہ تو ان کی مدد فرما اے طاقتور ذات اے اللہ تو ہر مومن مرد اور عورت اور مسلمان مرد اور عورت کے معاملے کو یہ اصلاح فرما اے اللہ تو مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ تو مسلمانوں کے پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرما اے رب العالمین اے اللہ مسلمانوں میں جو فقیر ہیں انہیں بنیاز فرما اے اللہ مسلمانوں میں جو قرضدار ہیں ان کے قرضے کو دور فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اے رب العالمین اے اللہ ہم تُس سے سوال کرتے ہیں کہ تُو ہر قسم کے پریشانی اور مصیبت کو دور فرما شام والوں پر جو بھی پریشانی ہے تو اس کو دور فرما اے اللہ تُو ہر قسم کے پریشانی اور تکلیف کو تمام مسلمان کو لاہق ہے ان سب کو دور فرما اے رحم الرحمن اے اللہ ہم میں جو گزر دیں ان کے مخفرات فرما اے اللہ تو ہمارے اور مسلمانوں کے مرنے والے لوگوں کی مخفرات فرما ان کی قبروں کو منور کر دے ان کی گناہوں کو بخش دے ان کی نیکیوں کو دوچند کر دے اے رب العالمین اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو ابلیس اور اس کے ذریعے کے شرح سے محفوظ فرما اور اے اللہ بشک تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ ایز الجلال والاکرام تو ہم پر احسان فرما اور تو ہمیں اپنے ذکر اور شکر اور اچھی طرح سے عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما اور اس چیز پر مدد فرما کہ ہم تیرے نبی کے سنت کو لازمی اس کے ساتھ پکڑے رہیں اے اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کے پریشانیوں سے اور شرمندگی سے محفوظ فرما اے اللہ اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ تو ہم پر مبارک بارش نازل فرما نفع بخش اور مفید اور جلد اور مطلب ہے کہ بغیر نقصان والی بارش نازل فرما اے اللہ تو ہمیں اپنے ملک کو ہر قسم کی برائی سے اور پریشانی سے محفوظ فرما اے اللہ تو ہماری فوجیوں کے مدد فرما یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے ظاہری و باطنے اور ان چیزوں گناہوں کو جن کو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان سب کو بخش دے یقیناً تو ہی اول و آخر ہے اور اے اللہ تو ہمارے اور ہمارے والدین کو بخش دے اے زلجلال و علیکرام اپنے رحمت سے اے ارحم الرحمن اے اللہ ہر چیز میں ہمارے انجام کو بہتر فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی اور شرمندگی سے محفوظ فرما اے اللہ تو انسانیت کے جو دشمن ہے تو ان کی خبر لے لیں اے اللہ تو اپنی انسانیت دشمن کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے اے اللہ تو ان کے لئے کافی ہو جائے اے اللہ تو ان کے شر سے دل انسانیت کو محفوظ فرما اے زلجلال و علیکرام یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ اے اللہ تو ہمیں اپنے نفسوں کی برائی سے اور اپنے اور برے اے اللہ اے مال سے محفوظ فرما اے اللہ اے رحم کرنے والوں میں سب زیادہ رحم کرنے والے ہیں اے اللہ تو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدم عطا فرما اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اپنی پسند دیدہ کام کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما اور ان کے کام کو اپنی پسند کے مطابق بنا لے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ ہم تو اسے سوال کرتے ہیں اللہ تو ان کے ہر خیر پر ان کے مدد فرما اور ان کے ولی عہد کو بھی اپنے توفیق آپ کو بھی توفیق عطا فرما اور خیر کے کام کرنے کے توفیق عطا فرما یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تو ہمیں پلک جھبکنے کے برابر بھی اپنے نفسوں کے حوال نہ کرنا اللہ کے بندوں یقیناً اللہ تعالی عدل و احسان اور قرابتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بحیائی و برائی روکتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو لہذا تم عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو اور اس کے نعمتوں پر شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید دے گا اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے